بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی مزیدار سیکھ, کیک بالز ان کو کیک پاپس بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ سٹک کے اوپر لگا دیں ان کو ان کو بنانا بہت 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 آسان ہے تو چلے جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے جو ہمیں چاہیے وہ ہے آلپرس کی کریم کا ایک پیک تو ہم نے وہ لے کے جتنی بھی ساری کریم ہے اس کو اس پاول میں ڈال لینا ہے آلپرس کی کریم کا آپ تھوڑ دیر فریج میں رکھ دیں گے یعنی فریزل میں ساری رکھ دیں گے تو آپ کی جو کریم ہے وہ بہت ہی کریمی اور کنسسٹینسی اس کی ایسی ہوگی ورنہ اکثر وقت اب دیکھتے ہیں جب فریج میں اس کو نہیں رکھتے ایسی نکال لیتے ہیں تو پانی پانی سے پہلے نکلنا شروع ہو جاتے کریم میں سے تو ہم نے اسی وجہ سے کریم کو تھوڑ دیر کے لئے فریزل میں رکھنا ہے ساتھ میں یہاں یوز کر رہی ہوں ڈیری ملک تو ڈیری ملک کے ہاں ہنڈرڈ روپیز والی میں یوز کر رہی ہوں وچ مینز کہ آپ نے ایک ڈبمے میں ونڈرڈ روپیز والی ڈیری ملک اٹھ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے آپ گرامز دیکھ لیجئے گا تو اب کوئی بھی چوکلیٹ نہیں گرام کی اس کے اندر اٹھ کر دیں یہ جو چوکلیٹ ہے یہ اس ٹائم میری ہارڈ ہے تو اس وقت سے ہم نے اس کو مایکروویف کرنا ہوگا تھوڑی دیکھ کے لیے انٹرولز میں تاکہ جو کریم ہے ہماری وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور کریم چوکلیٹ گانیش جو ہے وہ کرییٹ ہو جائے جس کو ہم اپنے کیک پاپس اور کیک بالز ان کے اوپر کوٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی ہمیں تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو مایکروویف میں سے نکالنا ہے یعنی 15 to 10 سیکنڈز کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ مکس ہوتی جائے گی اور ایک بہت ہی مزیدار سا کریمی کنسسٹنسی بن جائے گی لیکن جب تک وہ نہیں بنتی تب تک آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور بلکل اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے جو گناش ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ ٹیسٹ بہت 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 مزیدار ہے اب چلتے ہیں کیک پاپس کی طرف تو اس کو بنانے کی جو لیفٹ آور کیک ہوتا ہے آپ کا چاہے وہ اپنے گھر میں بنایا ہو یا پھر آپ نے کیک بنایا ہو اس کو اپنے اس طریقے سے لے لینا ہے اور اس کو کرمبل کرنا ہے ہاتھوں سے اور اس کے اندرم تھوڑا سا جو ہے وہ کرمبل کرنے کے بعد دودھ آٹ کریں گے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سے تین چمچ دودھ اگر آپ کا کیک مویسٹ بنایا ہے آپ کو دودھ آٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کیک اتنا مویسٹ نہیں ہے تو ہم لیں گے دودھ آٹ کر دیں گے ہاتھ پر میں تھوڑا سا اویل لگا رہی ہوں تاکہ جو کیک پالس ہیں وہ ہمارے بننا سان ہو تھوڑا سا اپنے کیک اس طریقے سے لینا ہے اپنے ہاتھ میں اور اس کو اچھے طریقے سے ایسے دبانا ہے تاکہ سارا جو کیک کا مکسچر وہ اچھے طریقے سے آپ کہلیں کہ جوڑ جائے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بانڈنگ ہو جائے ان کی اور آپ نے کیک کے بالز بنانا شروع کر دینا ہے ابھی دیکھیں یہ اتنا اچھے طریقے سے جوڑ نہیں رہا تھا اس لئے میں تھوڑا سا جو اس میں دودھ ڈال دیا تھا جب میں دوبارہ کیک پاپس باقی بناوں گی اویل ہاتھوں پر اس کو رول کر کے اچھے طریقے سے ایک دو کی فارم میں کوکی کٹر کی مدد سے شیپس پہ کٹ کر سکتے لیکن یہاں پر کیونکہ ہم کیک بالز بنانے تو اس طرح آپ نے اس کو رول کر کے بالز بنا لینا ہے یہاں پر میں نے ایک اور کیک اس کا کیک کا بالز بنا کر رکھا تھا تھا فور دو فرس ٹرائے تو اچھا بن گیا اس کو میں ویسی ہی رکھتوں گی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ چوکلیٹ گانیش ہے آپ کا اس کے اندر اس کے اندر ان کی کوٹنگ کرنی ہے تو تھوڑا سا مسکریئٹ ہو جائے گا اس کو انگیوٹ کیجے گا جو ہم نے یہاں چوکلیٹ ٹرین گانیش بنا اس کو تھوڑ در آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے تو زیادہ کوٹنگ اچھی ہو جائے گی تو یہاں میں نے ایک چوکلیٹ بول لیا ہے اور اس کو میں نے اس چوکلیٹ گانیش میں ڈال کر فرک کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ہر طرف سے کوٹ اس کو کر دینا ہے آپ نے اور یہ ہمارا چوکلیٹ بول جو ہے وہ ریڈی ہے کیک چوکلیٹ بول ریڈی ہے آپ اس کو کیک پاپ پی پاپ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو سٹک پر لگا دے تو اس کو اپنے سے تھوڑا سے جھار کے تاکہ جو ایکسیس جو ہے آپ کی کریم اس کے پر نہ ہو اس کو سائٹ پر نکال دینا ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ بہت ایزی اور مجھے پرسنلی وہ زیادہ پسند آیا تھا کہ آپ نے اسے کیک پاپ کو اٹھانا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے تھوڑا سا گھما کر اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے تو اس طرح جو ہے وہ ایک کوٹنگ جو ہے وہ اچھی سی ہو جائے گی تو بلکل اس طریقے سے بھی آپ پہنا سکتے ہیں تو بس جی مجھے یہ طریقہ زیادہ پسند آیا تھا اس طرح آپ ان کی کوٹنگ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کیک پاپ سریڈی ہو جائیں گے اس کو دور دیا آپ نے فریزر میں رکھنا ہے پھر اس کو سٹک پر لگانا ہے ورنہ آپ سٹک پر لگا کر بھی کوٹنگ آپ اس کی کر سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنل ہی زیادہ ایزی وے لگا تھا سٹک کے بغیر کیسی اٹھا اور کھا لیا چوکلیٹ بان بانز جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں بلکل وہ چیز بن جاتی ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے اب یہاں بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے باس لیفٹ آور کیک نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کیس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اٹھانا ہے کوئی بھی مارکٹ سے کیک جو کہ بچوں کا کیک ہوتا ہے بلکل اس میں تورہ سے دودھ آٹ کرنا ہے اور اس کے ہی آپ نے چوکلیٹ بالز بنا لینے ہیں سو اے ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیں گا کیسے بنی اللہ حافظ